جم مسائب پیان کر رہا ہوں مسائب سنے سوتیوں امام کے مسائب آہ سید مولا کسرت سجدہ سے گھٹری سا بدن آپ کا تھا لوگ کہتے تھے مسلے پہ کپڑا سپڑا پر قضا ہو نہ سکا وقت شہادت سجدہ دم بدم آتی رہی عرش سے آواز خدا دیر نہ کر آو سید مولا السلام علیکہ یا موسی قادم السلام علیکہ یا موسی قادم سید مولا حاکم وقت نے کیسا یہ ستم ڈھایا ہے قبر میں مادر حسنین کو رنوایا ہے زہر قربوں میں میرے مولا کو دلوایا ہے جسد پاک کو مزدوروں سے اٹھوایا ہے روتی ہے زہرہ یا موسی بن جاپر روتی ہے نہرہ یا موسی بن جاپر سید مولا سید مولا سید مولا سید مولا السلام علیکہ یا موسی بہنم اسلام علیکہ یا موسی قادم سید مولا سید مولا عجب کلام ہے عجب مسائل ہے سید مولا سید مولا سید مولا کوئی احسانہ تھا مید کو کفن پہنائے کوئی احسانہ تھا مید کو کفن پہنائے مشہد و قم میں کوئی جا کے خبر پہنچائے رونے والے نہ تھے مزدھول جنازہ لائے گریا کرنے کو جنازے پہ پرندے آئے خاص مر ہویا موسی بن جاپر خاص مر ہویا موسی بن جاپر سید مولا 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 عجب کلام مولانا قبلہ کمیل مہدی صاحب نے ایک مسائب بیان کی ہے میں آشار میں بیان کر رہا ہوں مولا ید مولا ابن جعفر ناسیری پہ ستم پر روئے ابن جعفر ناسیری پہ ستم پر روئے توک پر روئے نہ زنجیر قدم پر روئے ہاں اگر روئے تو بشاہ امم پر روئے اپنے جد عابد بیمار کے غم پر روئے پڑھتے تھے نوہا اشاء اللہ پڑھتے تھے نوہا موسبین جعفہ سید مولا سید مولا سید مولا سید مولا اسلام علیکہ یا موسی قاضم اسلام علیکہ یا موسی قاضم سید مولا سید مولا سید مولا گریہ دیکھیں ساتھو امام کا سید مولا سید مولا سید مولا اسلام علیکہ یا موسی قاضم اسلام علیکہ یا موسی قاضم سید مولا سید مولا سید مولا او قید تنہائی میں میرے مولا سید مولا سید مولا روتے رہتے تے شہکر بوبلا کے غم میں روتے رہتے تے شہکر بوبلا کے غم میں بندگی سے ہوئے فارغ تو رہے ماتم میں اکبر و قاسم و عباس تھے چشمِ نم میں سانس کی دوریاں ٹوکی ہیں اسی عالم میں یا موثبنی جابر آشاءاللہ بلو میرے مولا یا موثبنی جابر سید مولا سید مولا سید مولا السلام علیکہ یا موسی قاضم سید مولا سید مولا سید مولا ایک پیغام دے رہا ہوں اپنے کلاموں میں ہمیشہ ایک خاص پیغام ہوتا ہے اپنے پردیسی بچوں کے لیے مولا سید مولا بدھ کا دن آپ سے منصوب ہے میرے مولا بدھ کا دن آپ سے منصوب ہے میرے مولا ورد تذبیح ہے بابل ہوایج کھلتا آپ کو رب نے یہ اعزاز خصوصی بخشا آپ کے در سے کبھی کوئی نہ خالی پلٹا کل کے مسیحہ یا مر سب نے جا پر سید مولا جازہ کلمہ ادمیوں سید مولا سید مولا جیو ماتنیوں اللہ حرم ہر دعا کو قبول فرمائے اسلام ہے میرے مظلوم غریب الغربا اسلام ہے میرے مظلوم غریب الغربا اسلام ہے رسل و جور میں پاپند جفا اسلام ہے شرف باب حوایج مولا الویدہ سرور ریحان کے مولا آقا دیتے ہیں پرسا سب نے جا پر دیتے ہیں پرسا سب نے جا پر سید مولا سید مولا آخر میں ساتھوے عوام کے حکم کے مطابق ایک الویدائی کلام پڑھوں گا انشاءاللہ محفوظ قافلہ ہے عباسی جو زندہ ہے بولو محفوظ قافلہ ہے عباسی جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے عباس عباس محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے اس نوری کارواں میں نوری آماریاں ہیں نوری آماریوں میں نوری سواریاں ہیں نوری سواریاں ہیں سر پر علم کھلا ہے عباس جو زندہ ہے عباس عباس محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے عباس 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 محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے زینہ بھائیہ کی ملکہ کلسوم اور رقیہ لیلہ رباب فرواں قبرہ سکینہ فیضہ قبرہ سکینہ فیضہ ہر بھی بھی باردہ ہے عباس جو زندہ ہے عباس 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 جو زندہ ہے عباس عباس محفوظ قافلہ ہے محفوظ قافلہ ہے محفوظ قافلہ ہے اپا تھی جو زندہ ہے اپا تھی جو زندہ ہے اپا تھی جو زندہ ہے کہ نام ہے رموں کا مجمع ہٹ ہٹ کے ہے گزرتا پہرے میں باوفا کے تیہو رہا ہے رستہ تیہو رہا ہے رستہ کیا شان و دب دبا ہے عباس جو زندہ ہے عباس 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 محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے وقت بہت ہوا اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو اس محفوظ قبول فرمائے آخر میں ایک کلام جو میں اکثر صرف عصر کے وقت پڑھتا ہوں قبلہ مولانا اللہ محفوظ قدر تلقرنین صاحب نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے گھر پہ ساتھ میں مام کی مجلس تھی تو میں نے ندیم سرور صاحب کو فون کیا کہ میرے گھر مجلس سے آپ تشریف لے کر آئیے میں نے معذرت اس لیے کی کہ اس دن مجھے اسلام آباد میں پڑھنا تھا میرا پہلے سے وعدہ تھا پھر انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا کہ جس دن مجلس تھی اس سے ایک دن پہلے شب جمعہ میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے گھر مجلس برپا ہے اور ساتھویں اور ممبر پر خود ساتھویں امام جلوار فوز ہیں فضائل اور مسائب پڑھے اور پڑھنے کے بعد نیچے اترے لوگ ماتم کرنے لگے پھر انہوں نے یہ فرمائش کی ایک خاص کلام کی وہ کلام اس دن سے آج کے دن کے لیے میں نے مخصوص کر لیا یا ساتھویں امام کے روزے پہ جب دونوں بچوں کے ساتھ گیا تھا یہ بیاز اپنے ہاتھ سے لکھی اور پہلی دفعہ یہ کلام میں نے ساتھویں امام کے روزے پہ پڑھا وہ کلام کیا تھا اور توسل کیا ہوتا ہے آج آپ نے بہترین مجلس جو مجلس کا تقاضہ ہے وہ تقاضہ کیا ہے کہ ہماری اور آپ کی تو سب کی زندگی گزر گئی اب زندگی کا مقصد کیا ہے کہ یہ بچے حسینی ہو جائیں یہ بچے آزادار ہو جائیں ایک جملہ سن لو تین عشرے دو مجھ کو دو سو سال کی عمر دو میری بات مکمل نہیں ہوگی وہ یہ ہے کہ محفل مجلس میں کسی نے کھڑو کے کہا شاہ جی ندیم سرور دعا کریں کہ میری بیٹیاں راج کریں اچانک میرے موز سے جملہ نکلا پہلے کسی کی بیٹی کو راج کرا جو تیرے گھر میں ہیں یعنی تیری زوجہ جو اپنی گھر میں امن کا ماحول رکھتے ہیں جن کے بیڈروم ہستے ہیں ان کی ڈرائیوینگ بھی ہستی ہے ان کا آفیس بھی ہستا ہے جن کے گھر اداس رہتے ہیں پھر ان کی دوستیاں بھی ان کے راستے بھی اداس ہو جاتے ہیں حضرت عباس سے وفاداری سے پہلے حسین کے بھائی سے وفاداری سے پہلے اپنے بھائی سے وفاداری تو ثابت کرو حسین کی ماں کو منانے چلے ہو اپنی ماں سمجھ بھی نہیں آتی حقیقت ہے کہ نہیں حبیب ابن مذاہر کے قبر کو جا کے چونتے ہیں اپنے دوست سے وفاداری نہیں ہو رہی حسین کے بابا سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اپنا باب سمجھ میں آنے ہی رہا تو جب تک تمہارے پاس فیملی کے سرٹیفیکٹ نہ ہو کربلا مت جانا وہ وفاؤں کا دربار ہے وفاؤں کے دربار میں ماں کا سرٹیفیکٹ دیکھا جائے گا کہ تیرا بیٹا کتنا وفادار ہے مجلس ہو گئی پوری تیرا بیٹا کتنا وفادار ہے شوہر سے پوچھا جائے گا تُو نے کتنا برداشت کیا زوجہ کو پھر جب بیٹیوں کی رخصت ہی کر دیتے ہیں ہم لوگ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں بیوی سے پوچھتے ہیں ایک مہینہ ہو گیا بیٹی کی شادی کو پوچھو تو بیٹی خوش ہے تو بیوی کیا کہتی ہے جو آپ نے مجھے دیا وہی داماد بھی دے گا Am I right or not ہے یہ گمبت کی سزا جیسی کہی ویسی سنی اگر آج آپ کا بچہ پوچھتا ہے بابا یہ کانوں کے بال زیادہ ہو رہے بابا یہ ناک کا بال اتنا وہ ہو گیا بابا آپ کے ناک کون بڑھ گئے تو شخص کو یاد آیا ایسے ہی تو میں اپنے باپ کی خدمت کرتا تھا یہ مقافات عمل ہے جتنی تربیت کرو کچھ نہیں ہوگا جو دو گے وہی ملے گا جو تُو نے اپنے باپ کو دیا پوری رات گفتگو کر سکتا ہوں میرا سبجیکٹ ہی یہی ہے وفا کے دربار میں جانے سے پہلے اس ممبر پہ آنے سے پہلے وفاداری کے سرٹیفیکٹ لینا ضروری ہے ماں سے باپ سے بہن سے معاشرے سے اب وہ کلام پڑھ رہا ہوں جس کے صحت و سلامتی سے خدا کرے آپ سب کو آپ کے گھروں میں چین آئے اور سکون آئے یہ دونوں بچوں کے ساتھ پڑھوں گا کیونکہ یہ میری منت پوری کر رہا ہوں اس وقت عجب کلام ہے اثر کے وقت کا آشور کا سرج ہے قیامت کی گھڑی ہے بھائی کا گلہ کٹتا بہل دیکھ رہی ہے کہ مقتل میں کسی ماں کی صدا گونج رہی ہے آئے میرے حسین میری گود میں آجا آجا میرے بچے میری آگوش میں آجا آجا میرے بچے میری آگوش میں آجا آجا میرے بچے میری آگوش میں آجا آئے میرے حسین میری گود میں آجا آجا میرے بچے میری آگوش میں آجا آجا میرے بچے میری آگوش میں آجا آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا کیوں لیٹ گیا تھک کہ تُو اس جلتی زمین پر یہ کس کالہو تُو نے ملا روح اے حضی پر متخاہ کے پیسو لال تیری ماں ہے یہی پر آئے میرے حسین میری گود میں آجا آجا میرے بچے میری آغوش 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 میں آجا میرے لیے اے لال تُو اسغر کی طرح ہے گودی میری گہوارا ہے بستر کی طرح ہے اس دھو میں دامل میرا چادر کی طرح ہے آئے میرے حسین میری گود میں آجا 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 موسیقا 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 موسیقا